بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ عز وجل ہم اساس نح پڑھ رہے ہیں آج ہم انشاءاللہ عز وجل اساس نح سے افعال ناقصہ کا بیان پڑھیں گے دیکھئے اکیسوہ سبق افعال ناقصہ کا بیان افعال یہ فیل کی جمع ہے اور ناقصہ اس میں فائل واحد مونس کا سیگا ہے ایسے افعال جو کہ ناقص ہیں ناقص نقص سے بنا ہے اور نقص کا معنی ہوتا ہے کمی تو ان افعال کو افعال ناقصہ کیوں کہتے ہیں ٹھیک ہے افعال فیل کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی فیل ہو اس کے لئے فائل کا ہونا تو ضروری ہے کیونکہ بغیر فائل کے فیل کا صدور ہو ہی نہیں سکتا بغیر فائل کے فیل ہو ہی نہیں سکتا اس لئے فائل کا ہونا ضروری ہے پھر اس کے بعد اگر فیل متعدی ہے تو فائل کے ساتھ ساتھ اس کا مفعول بھی بھی ہوتا ہے پھر متعدی با ایک مفعول متعدی با دو مفعول متعدی با صحیح مفعول ہوتے ہیں یعنی کسی فیل کو ایک مفعول کی ضرورت ہوتی ہے کسی کو دو کی ضرورت ہوتی ہے کسی کو تین کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جسے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں فعل متعددی اور کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو بغیر مفعول کے پورے ہو جاتے ہیں صرف فائلز کے ساتھ مل کر کے پورے ہو جاتے ہیں انگو کہتے ہیں فعل لازم تو کیونکہ یہ افعال جو ہیں افعال ناکسہ یہ سترہ افعال ہیں جو افعال لازمہ ہیں یعنی ہر فعل فعل لازم ہے اور فعل لازم کیسا ہوتا ہے کہ وہ اسی فائل سے مل کر پورا ہو جاتا ہے لیکن ان میں کیا وہ ہے کہ یہ اپنے اسم سے مل کر پورے نہیں ہوتے بلکہ ان کے خبر کے محتاج ہوتے ہیں اس کے بارے میں کوئی خبر دی جائے اس کے محتاج ہوتے ہیں گویا کہ ان کا محتاج ہونا خبر کے محتاج ہونا یعنی یہ خبر کے محتاج ہیں افعال خبر کے محتاج ہیں تو یہ کمی ہے اسی وجہ سے انہیں افعال ناکسہ کہا جاتا ہے دیکھئے افعال ناقصہ کا بیان افعال ناقصہ سترہ ہیں کتنے ہیں سترہ ہیں اسے زبانی یاد کرنا ہے اس طرح یاد کرنا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اٹھائے بس طرح سے اب پوچھے کہ افعال ناقصہ کتنے ہیں کون کون سے تو آپ بلکل بیگہ سوچے بیان کر دیں اس طرح حافظ یاد کرتے ہیں اس طرح یاد کرنا ہے یہ جو ہے الگ الگ ہیں یہ سب افعال یہ افعال ناقصہ اب ان کے بارے میں چند باتیں میان کر رہے ہیں افعال ناقصہ کا عمل افعال ناقصہ مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتے ہیں مبتدہ خبر پر جیسے زید قائم زید کھڑا ہے یہ مبتدہ خبر ہے اس پہ ہم کانا داخل کرنے ہیں کانا زید قائم زید کھڑا تھا یا کھڑا ہے بھی تجمع کر سکتے ہیں مبتدہ کو رفعہ مبتدہ کو یہ رفعہ دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں مبتدہ کو رفعہ اور خبر کو نصب دیتے ہیں مبتدہ تو ایسے بھی ان کے دخول سے پہلے بھی مرفوع ہوتا ہے بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ ان کے دخول سے پہلے جو مرفوع ہوتا ہے وہ ابتدہ کی وجہ سے مرفوع ہوتا ہے اس میں عامل ابتدہ ہوتا ہے جبکہ ان کے داخل ہونے کے بعد عامل جو ہے یہ افعال ہوتے ہیں یعنی کانا جو فیل ناقص ہے وہ عامل ہوتا ہے اور خبر میں بس لبسی طور پر تبدیلی ہوتی ہے کہ خبر جو ہے ان کے داخل ہونے سے پہلے مرفوع ہوتی ہے مگر ان کے داخل ہونے کے بعد منصوب ہو جاتی ہے مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں جیسے کانا زیدن قائمن تو ہم کہیں گے زید کھڑا ہے جس میں دیکھئے کانا کو کہیں گے فیل ناقص اسے ترقیم بھی دیکھ لیجئے کانا فیل ناقص زیدن اس کا اسم قائمن اس میں فائل اس میں ہوا زمیر اس کا فائل اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ اسمیہ ہو کر کے کانا کی خبر کانا فیل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلی خبری تو زید کو ہم کہیں گے اس کا اسم قائمن کو کہیں گے اس کی خبر ان کے داخل ہونا سے پہلے یہ تھے مبتدا خبر زیدن قائمن یہ داخل ہو گئے کانا داخل ہوا تو اس نے خبر کو نصب دیا اب ہم متدہ خبر نہیں کہیں گے بلکہ زید کو کہیں گے کانا کا اسم قائمت کو کہیں گے کانا کی خبر ٹھیک ہے آئے دیکھیں فائدہ اعراب کے علاوہ افعال ناقصہ کے اسم و خبر کے وہی احکام ہیں جو متدہ خبر کے احکام ہیں افعال ناقصہ کے وہی احکام ہیں جو متدہ خبر کے احکام ہیں اس طرح جو ہے متدہ عام طور پر معارفہ ہوتا ہے اور خبر نقرہ ہوتی ہے اس طرح جو ہے ایک نمتدہ کی کہیں خبریں آ سکتی ہیں اس میں بھی ہو سکتا ہے اور خبر کبھی مفرد ہوتی ہے کبھی جملہ ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں تو قائمink جو ہے اپے خبر ہے جو کہ مفرد ہے اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں داربہ جو ہے یہ جملہ ہے جو کہ خبر بن نہیں ہے اس طرح کعنا کی خبر مفرد بھی ہو سکتی ہے اور جملہ بھی ہو سکتی ہے اور مزکر مفرد ہوگی کعناہ خبر تو پھر مذکر مونس میں بھی دونوں برابر ہوں گے یعنی اگر کانا کا اسم جو ہے مذکر ہے تو خبر کو بھی مذکر لائیں گے کانا کا اسم مونس ہے تو خبر کو بھی مونس لائیں گے اس طرح واحی تسنی جمع ہو گیا میں بھی جو برابر ہوں گے یعنی اگر کانا کا اسم تسنیہ ہے تو کانا کی خبر کو بھی تسنیہ لائیں گے بس میں آ رہے گی نہیں ٹھیک اس طرح جو ہے جمع ہو تو جمع لائیں گے اور جس طرح یہاں بعض وقت مبتدہ پر خبر مقدم ہو جاتی ہے اس طرح جو ہے ان کے اسم پر ان کی خبر مقدم ہو سکتی ہے یعنی جیسے ہم پہ قانا زیدن قائمن جو ہے اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں قانا قائمن زیدن اس حضرت کو بعد میں لا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر فیل میں اسم لبز مانا ہو اوپر جو افعال بیان کے گئے دیکھئے کتنے افعال ہیں ستر افعال ہیں تو ان میں سے کچھ افعال کے شروع میں ماں ہے ماں ظلہ میں ماں ہے ماں بریہ میں ماں ہے ماں دوہ میں ماں ہے ان کے شروع میں ماں ہے تو ان افعال کے علاوہ جتنے افعال ہیں لئیسہ کے علاوہ ان افعال کے علاوہ جتنے افعال ہیں تو ان میں کیا ہے قانا کی خبر قانا پر بھی مقدم ہو سکتی ہے یعنی ان افعال ناقصہ کی خبر جو ہوگی وہ اسم پر تو مقدم ہو بھی سکتی ہے اسم کے ساتھ ساتھ فیل پر بھی مقدم ہو سکتی ہے دیکھئے جیسے یہ مثال ہے کانا زیدن قائمن تو اس کا سلمہ معنی ہے تو یہ قائمن خبر ہے قائمن کو ہم زید سے پہلے بھی لاسکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کانا قائمن زیدن اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اور قائمن کو پہلے بھی لاسکتے ہیں یعنی یوں کہہ سکتے ہیں قائمن کانا زیدن اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں خیر اب آئیے مجھے دیکھئے کچھ افعال ناقصہ کا تجمع اور مثال بیان کر رہے ہیں کانا کا معنی ہے تھا بیان کیا گیا ہے کانا کا صرف تھا نہیں ہوتا کانا کا معنی ہے تھا بھی ہوتا ہے ہے بھی ہوتا ہے اور ہوا بھی ہوتا ہے دیکھیں آپ کو اوپر دیکھا ہے کانا لگائے ہیں تجمع کیا کی ہیں کانا زید القائم زید کھڑا ہے یہ ہے نا زید کھڑا تھا نہیں کی تو پتا چلا کہ کانا کا تجمع ہے بھی ہوتا ہے کانا یہ کئی طرح استعمال ہوتا ہے صرف افعال ناقصہ کے طور پر استعمال نہیں ہوتا افعال تاممہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے ان میں سے بہت سارے افعال ہیں جو افعال تاممہ کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں مطلب یہ کہ جب یہ صرف اپنے فاعل سے مل کر پورے ہو جائیں تو یہ سمجھ لیں کہ وہاں پر یہ ناقصہ نہیں ہے بلکہ تاممہ ہے اس کے علاوہ کانا بعض وقت زائدہ بھی ہوتا ہے زائدہ کا مطلب یہ کہ اگر کانا کو وہاں سے ہٹا دیں تو معنی میں کچھ فرق نہیں آئے گا اب دیکھئے کانا کا معنی ہے تھا کانا شجر مثمرن درف پھلدار تھا سارا کا معنی ہے ہو گیا سارا ثوب قصیرن یعنی کپڑا چھوٹا ہو گیا اس طرح جو ہے آدھا راہا اور غذا وغیرہ جو ہے سارا کا معنی میں سمان ہوتا ہے ذولہ کا معنی ہو گیا دین کے وقت ان کا وقت جو ہے یہ جس وقت پہ دلات کرتے ہیں وہ وقت یہاں ملحوظ ہوگا ظلہ ہو گیا دین کے وقت ظلہ بکرن کاتبا یعنی دین کے وقت بکر لکھنے والا ہو گیا باتا ہو گیا رات کے وقت جیسے باتا سعید نائیمن سعید نے سو کر رات گزاری سعید رات کے وقت سونے والا ہو گیا یعنی سعید نے سو کر رات گزار دی اسبہہ ہو گیا صبح کے وقت جیسے اس بحل ماہو باری دن صبح کو پانی تھنڈا ہو گیا ٹھیک ہے امسہ امسہ کا معنی ہو گیا شام کے وقت شام کے وقت ہوا جیسے امسہ زہرو ذابلن شام کو پھول مرجھا گیا ذابل کا معنی ہے مرجھانے والا اس میں فائل ہیں یہ سب کی ترکیب جو اوپر سے بیان کی گئی وہ سب کی ترکیب ایسے ہی ہوگی امسہ فیل ناقص ازہرو اس کا اس میں دابلن اس میں فائل اس میں فائل اس میں خبر اپنے اسم اور خبر جمل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا اسے یاد رکھنا ہے اس میں خبر ہے تو مطلب جملہ اسمیہ خبریہ نہیں ہوگا بلکہ فعلیہ خبریہ ہوگا اضحا ہو گیا چاشت کے وقت اضحا القمام کثیفا چاشت کے وقت بادل گھنا ہو گیا کثیف یعنی گھنا آدھا تراہا آدھا سے راہا تر دوپر بیان دیا گیا دیکھیں آدھا آدھا غدہ راہا یہ جو چاہتے ہیں آدھا سے راہا تک کیا معنی ہو گیا آدھا زیدنقنین زید مالدار ہو گیا آگے دیکھیں ما زالہ ما فتیہ استمراد کے لئے لگاتا رہونے کو بتانے کے لئے جیسے مارید مسلسل روتا رہا اور زالہ ما عدام یہ ہمیشہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں مارید وگرہ مادامہ جب تک جیسے اطلع اباکہ مادامہ حیین اطلع تو اطاعت کر اباکہ اپنے باپ کی مادامہ حیین جب تک تو زندہ ہے اپنے باپ کی اطاعت کر جب تک تو زندہ ہے لئیسہ نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے لئیسل میدان فسیحن میدان کو شادہ نہیں ہے نوٹ لئیسہ کی خبر کے ساتھ عموماً با استعمال ہوتا ہے ہومن با جو ہے لئیسہ کی خبر میں داخل ہوتا ہے جب با داخل ہوگا یعنی با جو ہے جار رہا ہے فجر داخل ہوگا تو با اپنا عمل کرے گا یعنی اسے جر جائے گا لفت دور پر لئیسہ زیدن بی عالم ازید عالم نہیں ہے ٹھیک ہے اب لئیسہ کی خبر جو ہے اس کے اسم پر مقدم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے اس بارے میں جو ہے اختلاف ہے باقی تمام افعال کو چھوڑ کے صرف لئیسہ کے بارے میں باقی افعال کی خبر ان کے اسم پر مقدم ہو سکتی ہے اور اگر ان افعال کے شروع میں ماں نہیں ہے تو ان کے فیل پر بھی مقدم ہو سکتی ہے مگر لئیسہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ لئیسہ کی خبر اس کے اسم پر مقدم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی جمہورتہ کالیہ کہ ہو سکتی ہے اب دیکھئے تمرین سوال نمبر ایک نمونے کے مطابق درج جملوں پر افعال ناقصہ لگا کر عمل دیں اور ترجمہ بھی کریں نمونہ دیا گیا ہے اس کے مطابق ہمیں جو ہے افعال ناقصہ میں سے کوئی بھی افعال داخل کرنا ہے اور کیا عمل ہوگا عمل بھی دینا ہے پھر ترجمہ بھی کرنا رہیے یہ پہلے مقتدہ خبر کے طور پر موجود ہے کیونکہ انہوں نے کہا یہ مقتدہ خبر پر داخل ہوتا ہے زید مقتدہ ہے اسیدن خبر ہے اب دیکھیں داخل ہوتا ہے کیا صورت ہے کانا زیدن اسیدن اسید جو ہے یہ منصوب ہوگا سلطہ اجمع ہے زید قید میں تھا زید قیدی تھا اس کے بعد دیکھیں ہے ابو زیدن سائیمن ابو زیدن یہ مقتدہ ہے سائیمن خبر ہے اب ہم یہاں داخل کردیں گے اسبہ ہم لگ دیں گے اسبہ ابو زیدن سائیمن کردیں گے اس کو اسبحہ ابو سیدین صائمن زید کے والد نے روزے کی حالت میں صبح کی اسبحہ یہاں لگا رہیں گے اسبحہ لکھ رہے جا رہے ہیں الماریدانی نائمانی یہاں پر ہم لگا دیں گے باتا باتا بات الماریدانی النائمانی کیا جائیں گے اس کو کیونکہ تثنیہ ہے تثنیہ کہہ رب حالت نصبی میں یا مقم مفتو کے ساتھ ہے تو بات الماریدانی نائمانی ہوگا یعنی دو بیماروں نے سو کر رات گزار دی دو بیماروں نے سو کر رات گزار دی یا رات میں سونے والے ہو گئے ابھی تجھ میں چلے گا ابن زیدین غنیون یہاں بھی کچھ بھی لگا سکتے ہیں ہم سارا لگا لیتے ہیں سارا سارا ابن زیدین غنیون کر دیں گے اس کو بس غنیون زید کا بیٹا مالدار ہو گیا زید کا بیٹا مالدار ہو گیا یا تجمہ ہو گیا رب کا قدیر تیرا رب قادر ہے تو یہاں پہ جو ہے ما زالا لگائیں گے ما زالا جیسے بتایا تھا میں یہ ہمیشہ کے منم میں اسمار ہوتا ہے تو یہاں پہ قدیرن ہو جائے گا ما زالا رب کا قدیرن تیرا رب ہمیشہ قادر ہے اس کے بعد یہاں پہ کچھ بھی لگا سکتے ہیں ہمیں پہ کانا لگا لیتے ہیں کانا لعنبو نادی جن نادی کا موانا ہے پکا ہوا ہونا کانا لعنبو نادی جن انگور پکا ہوا ہے یا پکا ہوا تھا بھی کہیں گے تو بچھل لے گا کانا کا موانا ہے بھی ہوتا ہے تھا بھی ہوتا ہے کانا لعنبو نادی جن انگور پکا ہوا تھا یا انگور پکا ہوا ہے الکتابو رخیصن تو یہاں پہ ہم لگا لیں سالہ وغیرہ مستویش بھی ایک لگا لیں مانگے چلیں کہ ہم نے اپر آدھا لگا لیا آدھا لگا لیا آدھا لکتابو رخیصن کتاب سستی ہو گئی اس کے بعد وہی معنی جو سالہ کا معنی آدھا لکتابو رخیصن کتاب سستی ہو گئی الحاکمون عادلون یہاں پہ ہم لیسل لگائیں گے لیسل حاکمون عادلینہ ہو جائے گا یہاں پہ عادلینہ یعنی حاکم اکثر حاکم بھی بات ہوگی حاکم عادل نہیں ہے اس کا ذہا اتلمیذات مجتہیدات مجتہید جو ہے ایک فقیص تلابی ہے جو مسائل وغیرہ استعمبات پر قادر ہوتے ہیں مجتہید کر رہتا ہے مجتہید کے لوگوی معنی ہے کوشش کرنے والا مہنتیب یہ تلمیذات معنی صد سے کہا ہے یعنی تعلیبات شاگیدہ مجتہیدات مہنتی تو یہاں پہ ہم داخل کر دیں گے معنی کے چلیں کہ ما زالت ما زالت داخل کر دیں گے کیونکہ معنی صد سے فعل کو بھی معنی صد سے کانہ کو بھی لائیں گے تو کانت کر لائیں گے کانہ نہیں لائیں گے کانت یا فی جو ہے ما زالت کر لیجئے ما زالت ما زالت مہنتیبہ مہنتیبہ ما زالت اس طرح ما زالت کریں گے کیا معنی ہوگا ما زالت تلمیذات مجتہیدات دا تین ہوگا بس کیونکہ یہ جمع مونہ صالیم ہے اس کہہ رہا بھاتے دو سبی میں کسا ویسا داتا ہے تو ما زالت تلمیذات مشتہداتین یعنی طالبات کوشش کرتی رہیں اس طرح نظرہ کریں طالبات کوشش کرتی رہیں اس طرح اوپر سامنے پڑا تھا یہ دیکھیں وہاں پر مزمی سال بیانتی گئی تھی ما زال المریض باقین مریض مسلسل ہوتا رہا اس طرح طالبات مسلسل کوشش کرتی رہیں ابوکا مخلصا تیرے والد مخلص ہیں اب آگے دیکھیں سوال نمبر دو نمونے کے مطابق افعال ناقصہ کے جملوں میں پائی جانے والی غلطی کی نشاندہی اور افعال ناقصہ کے درست جملے بیان کریں یہاں جو جملے بیان کر گئے ہیں یہ تو فکس ہے وہ غلط ہے اب غلطی کیا ہے اسے بتانا ہے اور صحیح جملہ بیان کرنا ہے دیکھئے ایک نمونہ دے رہے ہیں یہ ہے غلط جملہ یہ غلطی کی نشاندہی کیا ہے کرنا ہے اور یہاں درست جملہ لکھنا ہے آپ کو باطل مریض متعلمن اس کے بارے میں لوگ بعض لوگوں نے کہا تھا کہ تمرین کا جو ہے ترجمہ کر لینا آئیے دیکھیں پوشش کرتے ہیں ترجمہ ہو جائے تو ترجمہ کر دیں گے باطل مریض متعلمن باطل رات گزارنا مریض یعنی جو ہے بیمار متعلمن درد کے ساتھ درد اٹھانے والا ہو کر تو یہاں پہ گلطی کیا ہے خود بیان کر دیئے کہ خبر منصوب نہیں ہے متعلمن ہونا چاہیے منصوب نہیں ہے تو یہ غلطی ہے تو صحیح جملہ ہوگا باطل مریض متعلمن باطل مریض متعلمن یعنی بیمار نے درد کی حالت میں رات گزاری آدہ عمر فقیرینی آدہ کا معنی ہو گیا یعنی عمر فقیر ہو گیا ترجمہ اس کا ہوگا عمر فقیر ہو گیا اب غلطی کیا ہے گوڑ کریں آدہ فیل ہے عمر اس کا اسم ہے فقیرینی اس کی خبر ہے غلطی کیا ہے دیکھیں یہاں پہ اسم واحد ہے اور خبر تسنیہ ہے تو یہاں پہ ہوگا فقیرن ٹھیک ہے فقیرن ہوتی یہ ہے کیونکہ لیجئے کہ خبر جو ہے تسنیہ نہیں ہے واحد نہیں ہے تسنیہ ہے صحیح جملہ ہوگا آدہ عمر فقیرن یہاں پہ صحیح جملہ ہوگا ہے آدہ عمر فقیرن عمر فقیر ہوگا یا اسبہ حامد مسرورن اسبہ صبح کے وقت ہونا زید ہونا حامد زید نہیں ہے حامد حامد خوش ہو گیا حامد صبح کے وقت خوش ہو گیا اب غلطی کیا ہے غلطی یہ ہے کہ مسرورن ہونا چاہیے خبر منصوب ہوتی ہے تو مسرورن نہیں ہے تو اسبہ حامد مسرورن یہ جو ہے صحیح جملہ ہوگا اور غلطی نشان دیکھیں کہ خبر منصوب نہیں ہے کان القمیسان قصیرانی قمیس کرتے ہیں کرتے کو تو دو کرتے چھوٹے تھے یا چھوٹے ہیں یہ تجمہ ہوگا غلطی کیا ہے دیکھئے یہ تسنیہ ہے ابھی تسنیہ ہے اب تسنیہ کی یہ ہاتھ رفعی میں ہے تسنیہ کے ہاتھ رفعی علیف نن سے آتی ہے تو یہ علیف نن کے ساتھ ہے مگر تسنیہ کے ہاتھ نصبی یان ان سے آتی ہے تو قصیرانی یان ان کے ساتھ نہیں ہے یہ جو یا ہے تو قصیر کے لفظ کا یا ہے چاہیے لیکن قصیرانی ہونا چاہیے یہاں پہ جو ہے یا لگے گا قصیرانی یہ صحیح شملہ ہوگا کان القمیسان قصیرانی دو کرتے چھوٹے تھے یا چھوٹے ہیں غلط میں لکھیں گے کہ خبر حالت نصبی میں نہیں ہے حالت رفعی میں یہ غلطی ہے صار الفقیر غنی فقیر غنی ہو گیا تو اس میں غلطی ہوئی ہے کہ غنیاں ہونا چاہیے منصوب نہیں یہ خبر منصوب نہیں ہے صار الفقیر غنی فقیر مالدار ہو گیا کان السارق سارقینا محبوسینا چور قیدی تھے محبوس یعنی قید کیے ہوئے چور قیدی تھے تو یہاں پہ جو ہے غلطی کیا ہے کہ کانا کا جو اسم ہے یہ مرفو نہیں ہے غلطی میں کہیں گے کانا کا اسم مرفو نہیں ہے بلکہ منصوب ہے تو ساری قون آئے گا ٹھیک ہے والوں کے ساتھ ساری قون آئے گا یہاں سے اور محبوسینا تو ٹھیک ہے اپنی حالات میں ہے تو پورا صحیح جملہ ہوگا کانال کان السارقونا محبوسینا جو قیدی تھے اب دیکھئے سوال نمبر تین پردو سے عربی بناو اب اس میں دیکھئے اب بناتے ہیں ایسا نہیں کہ بس یہی ہوگا ہم جو بنا رہے ہیں یہی ہوگا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ عربی میں ایک جملے کو کئی اعتباس آپ تعبی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسا ہے درخت پھلدار ہو گیا اس کے عربی ہم اس طرح بنا سکتے ہیں درخت کے لیے شجر پھلدار کے لیے مسمر ہو گیا کے لیے سارا استعمال کر لیں تو ہوگا سارا مسمرن مسمرن ٹھیک ہے درخت پھلدار ہو گیا اس طرح لڑکا بیٹھنے والا ہے تو یہاں پہ کانا ہی لگا لیں اس طرح بنا لے خالد بہدور ہو گیا ابھی سارا لگا دیں پھر جو ہے اس کے معنی میں جو استعمال ہوتا ہے مسئلہ پر ایک لگا لیں آدھا لگا لیں چلیے آدھا خالدن خالدن بہدور کے لیے سجاہن سجاہن یعنی خالد جو ہے بہدور ہو گیا کافر مسلمان ہو گئے جمعہ سے کہا ہے جنہاں پر جو ہے راہا لگا لیجئے اس کو بھی استعمال کر لیتے ہیں راہل کافیونہ مسلمینہ یہاں لکھانے جائے گا مسلمینہ یہاں پہ میم ہے مسلمینہ انگلی سے لکھانے جاتا عالم مسافر ہے یہاں پہ کیا لگا لیں گے کان العالم موزا فران ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو کسی پاس سمجھ میں آگئے ہوگی اگر کوئی سوال کرنا ہو تو کمیٹر اکس میں سوال کریں انشاءاللہ سے بجل جواب دنے کی خوشش کی جائے گی علمدین کام کرنے کے لئے ہمارا ساتھ دیں ان میں ویڈیو سو خوب عام کریں اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ